بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گے شفقت میں عمود صاحب نے آر نو جولائی کی میٹنگ میں کیا فیصلہ کیا ہے کہ وہ کون سے بچے ہوں گے جو کہ یونسٹیز میں جائیں گے اور اپنی کلاسز لگائیں گے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا تو ویڈیو کے جانے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی ساتھ آر نوٹیفکیشن بیل کو بھی پرس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اپٹیٹس اب تک بروقت اور باس آنی پہنچ سکیں تو سٹوڈنٹس چہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ طلبہ جن کو آن لائن کلاسز لینے میں مسئلہ ہے وہ بچے یونسٹیز میں جائیں گے اور وہاں پر جا کر اپنی کلاسز لگائیں گے اور یہ کلاسز اگست کے شروع میں ہوں گی یعنی کہ عید کے بعد اور وہ بچے ہوسٹلز میں رہیں گے اور ہوسٹلز میں کچھ اس طرح رہیں گے کہ اگر وہاں پر سو بچوں کو رہنے کی اجازت ہے سو بچے وہاں پر رہ سکتے ہیں تو وہاں پر صرف تیس ویسد لوگ تیس بچے وہاں پر رہیں گے اس سے زیادہ یونیورسٹی کے ہوسٹل کے بچے وہاں پر نہیں رہیں گے صرف تیس بچوں کو وہاں پر رہنے کی اجازت ہوگی اور ان کے لئے باقاعدہ ایس او پیز بنایا جائیں گے اور طلبہ اور اسادزہ کو ایس او پیز کی ٹریننگ دی جائے گی اور یونیورسٹیز کھولی جائیں گی ان طلبہ کی لئے اور انہیں ایک اور بات بھی سجیسٹ کی ہے کہ اسادزہ اور طلبہ دونوں کا یونیورسٹی میں جانے سے پہلے ہوسٹل جانے سے پہلے میڈیکل ٹیسٹ ہوگا اگر ان کا میڈیکل ٹیسٹ کلیئر ہوتا ہے تو وہ کلاسز لگائیں گے ادر وائز وہ کلاسز نہیں لگائیں گے تو یہ شفقت محمود صاحب کا بہت بڑا اور اہم فیصلہ ہے کیونکہ انہوں نے سٹوڈنٹس کی سٹڈی کا لاؤس دیکھا ہے کہ ان سٹوڈنٹس کے پاس نیٹس ٹیبل نہیں ہے وہ سٹوڈنٹس جن کے پاس نیٹس ٹیبل ہے وہ تو اپنی کلاسز لگا لیتے ہیں لیکن جس ٹوڈنٹس اپنی کلاسز نہیں لگا سکتے اور ان کی سٹڈی کا لاؤس ہو رہا ہے اس لیے انہوں نے نو جولائی کی میٹنگ میں یہ بہت بڑا اور اہم فیصلہ لیا ہے امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو فی امان اللہ